اہلِ حدیث آکے بولے کہ صاحب حسین تو پاک پیاسے تھے ہی نہیں کربالہ میں تو کیا خیال ہے آپ کیا بولوں گے ہم ارہو کہے گے بھائی حسین تو کربالہ میں پیاسے ہی نہیں رہے بلکل گٹا گٹ پانی پیتے رہتے تھے بغزِ اہلِ بیت اتنا دلوں میں پیر رہا ان لوگوں کے کل کے تقریر میں میں نے ایک جملہ کہا تھا آج وہ جملہ یہاں دھورا رہا ہوں کہ کسی زمانے میں نازبی ایک فرقہ ہوا ہے جو اہلِ بیت کی توہین کرتا تھا خارجی ایک فرقہ ہوا جو اہلِ بیت اور مولا کائنات کو کافر کہتا تھا اگر آج کسی میں نازبیت اور خارجیت دیکھنا ہے تو آج کے نام نحاد اہلِ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں تاریخ کو ایسے بدلنا کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ سننے کے بعد تاجیب ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرہ سو سال سے سب تاریخ لکھتے آ رہے ہیں بولتے آ رہے ہیں یہ کون سے آج کے نام نحاد مورخ پیدا ہو گئے یہ کون سے نام نحاد ننے منے بچے آ گئے جو اب اپنے تیبار سے تاریخ لکھ رہے ہیں آئیے یہ اس کو جانتے ہیں آپ شکل دیکھیں ذرا جانتے ہیں یہ آپ کے بہت قریب میرا آئے ایک تک اچھی بات ہے نہیں جانتے تو اس کا نام ہے جلال الدین کاسمی میں اس کو جلو بولتا ہوں جلال الدین کاسمی گلورگا میں کچھ سال اس نے گزارے خباست پھیلانے کیلئے لیکن بعد میں ایسا ہوا گئے اتنا بڑا خبیز ہے کہ اس کی جماعت نے بھی اس کو حضم نہیں کیا بھگا دیا یہ ایک تاریخ بیان کر رہا ہے اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے یاقوت ہموی کی موجم البلدان موجم البلدان کے اندر یاقوت ہموی مشہور مورخ ہے لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سر سبز شادہ بے شمار چشمیں چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے بتایا ہے کہ چار چشمیں تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمیں نکلے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی زی کھو دی جاتی تو پانی نکل آتا ہے لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگوں نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا گئے دریہ افراد کا دریہ افراد پر جانے کی کیا اندر ہوئتی کربلا کی زمین تو خود سر سبز شادہ بے یہ بات کس نے نہیں کیا مشہور مورخ نے موجم البلدان کے اندر لکھا ہے جس کا نام یاقوت حمدی ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سر سبز شادہ بے شمار چشمیں وہاں موجود کم سے کم چار چشمیں تو واضح طور پر یاقوت حمدی رنگو جمال البلدان کے اندر بتائیں مورخ کنسیوزن میں رہت پڑھنے والا بھی کنسیوزن میں پڑھ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا آواز سمجھ میں آئی یہ روایت کہ ساتھ محرم الحرام کو امامِ علی مقام اور امامِ علی مقام کے اہلِ بیعت پر پانی بند کیا گیا یہ خورفاتی روایت ہے دلیل موجم البلدان میں یاقوب ہمی جو اس کا پتہ نہیں کون تھا اس نے لکھا ہے کہ کربلا کی زمین پر ایک دو نہیں بے شمار چشمیں تھے پانی کے ایک دو نہیں کتنے بے شمار چار چشموں کے تو نام بھی بتائے اس نے اور پھر کربلا کی زمین اتنی سرسبد و شاداب کہ تھوڑی سی زمین کھو دی جاتی تو پانی نکل جاتا تھا اندازہ لگائیے تاریخ کو بدلنے کی کتنی کوشش ہو رہی ہے اور اپنے اببہ یزید کو بچانے کے لئے کتنے ہاتھ پہر مار رہے ہیں یہ لوگ ہمارے اببہ نے کوئی ظلم نہیں کیے بھائی یہ تو سب خورفات ہے خورفاتی روایت ہے اس کو خورفاتی روایتیں بولا اس نے اور وہ کتاب لایا جس کا سند کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے نہ جس کا کوئی وزن نہ موتبر کتاب موجم البلدان میں کئی نازویوں کی روایتیں کئی ایسے جو دشمنان اہلے بیعتیں ان کی روایتیں وہ روایت اٹھا کے لایا اور اپنے گھر کی روایت بھول گیا خود اس کے اببہ ابن قصیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ سات محرم کو پانی بند کیا گیا امام تبری نے لکھا کہ سات محرم کو پانی بند کیا گیا ابن عصیر نے القامل میں لکھا کہ سات محرم کو پانی بند کیا گیا مگر سارے محرقین کی روایتوں کو چھوڑ بیا اس نے اور سب کیا لایا موجب البلدان میں ہیں کہ وہاں پہ تو پھٹے بھائی پانیوانی بننی کیا گیا نہر فراد پہ جانے کی کیا ضرورتی کوئی بھی چشمے کا پانی پی سکتے تھے اچھا صاحب بہت سارے چشمے تھے تو کربلا کے بعد وہ چشمے آسمان میں اڑھ کر گائب ہو گئے کیا آج وہ چشمے کیوں نہیں ہیں وہ ان میں تھے ایک چشمہ بھی نظر نہیں آتا البتہ نہر فراد آج بھی چھوٹ بہ رہی ہے اب یہ لگ ہے کہ آزو بازو اس کی ایٹوں سے باقاعدہ اس کو وہ کر دیا گیا ایک نہر کی شکل دے دی گئی ہے اس کی حد بندی کر دی گئی ہے تو فراد تو آج بھی باقی ہے مگر یہ چشمے پھر کیا ہو گئے تو یہ ساری روایتیں گڑنے کا مقصد کیا ہے صرف یہ بتانا کہ نہ امام حسین پر کوئی ظلم و ستم ہوا نہ ان کو پیاسا شہید کیا گیا بلکہ وہ تو سب دھوکے میں ہو گیا